بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزوامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہے پہلے تو ہم ان کا یہ آپ کے سامنے جو بچے گھڑے ہیں ایک میل ہے ایک فی میل ہے ان کا جو فادر ہے وہ گیر ہے اور ان کی جو مدر ہے وہ پیور ہاؤسٹن فریزین ہے تو پہلے تو ہمارا یہ روٹین تھی کہ ہر مہینے ہم آپ کو ان کا وزن کر کے بتاتے تھے اور آپ کو یہ بتاتے تھے کہ ان کی قد کتنا ہے کتنا قد بڑا اور کتنا ان کا وزن بڑا تو بیچ میں کچھ گیپ آ گیا میں نہیں کر سکا اب آج میں ان کا وزن اور ان کا قد چھے آسٹھ دن کے بعد چیک کرنے لگاؤں تو دیکھتے ہیں کہ چھے آسٹھ دن میں چھے آسٹھ نہیں چونسٹھ چونسٹھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آج چونسٹھ دنوں میں ان کا کیا بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم وچھی چیک کر لیتے ہیں وچھی کا بتا دوں جی وچھی جو ہے یہ جناب جب لاسٹ ٹائم اس کا وزن کیا تھا تو یہ ایک سو بہتر کلو کی تھی اور اس وقت اس کی عمر تھی ایک سو انسٹھ دن ون ففٹی نائن ڈیز اور اس کی اس وقت ہائٹ تھی 44 انچ 44 انچ اور اس کی جو ویل ہے وہ تھی 40 انچ تو آج یہ ہو چکی ہے 223 دن کی ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں آج سپٹمبر کی ڈیٹا جی تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کا وزن کتنا ہو گیا پہلے سفر چیک کرو آج سو کنڈے پہ آجیں بیٹے یہ دیکھیں جی سفر سفر ہے جی تو بیٹے لیاو جی وچھی لیاو پہلے بیٹے لیں جی یہ ابھی وچھی جو ہے داخل کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ 64 دنوں میں کتنا وزن جو ہے اس وچھی نے حاصل کی ہے لیاو بیٹے لیاو شاہ باش شاہ باش شاہ باش یہ تھوڑی سی اتھری ہوتی ہیں مطلب یہ اتنا ٹوسائل پیس نہیں ہے لیں جی شاہ باش شاہ باش شاہ باش جند آباد لیں جیسے نیچے کر کے نیچے کر کے دو سو دو سو تریپن کلو ماشاء اللہ جی دو سو تریپن چلی ہم باونی کر لیتے ہیں تریپن ہے جی لائیں جی پینسل پکڑیے گا پینسل پکڑنا تو جناب یہ اس نے وزن کیا ہے جی دو سو تریپن کلو پہلے تھی جناب یہ ایک سو بہتر کلو کی آج ہی ہو چکی ہے دو سو تریپن کلو کی پہ یہ اس نے تریپن داس تریٹھ تے داس تے ہتر تے آٹھ ایک آسی کلو وزن کیا ہے جی ایٹی ون کے جی کا ویٹ گین اس نے کیا ہے چون سٹھ دینوں کے اندر ابھی اس کا ہم پاردے کا ویٹ نکال لیں گے بیٹے انہوں بھڑنا آپ آتا چیک کرنا کہ یہ دی ہائٹ کی نہیں ہے یہ در جب تھا پانا پہنا درہا درہا لے درہا اس کی ہائٹ چیک کرتے ہیں لازٹ ٹائم اس کی ہائٹ سیڈی اپنا بیٹے کی پکڑنا درہا لازٹ ٹائم اس کی ہائٹ سی 44 انچ آج دیکھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے آج 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 اس کو دو یا پانچ سے ضرب دے رہے ہیں یہ سینٹی میٹر بن گے ایک سو تیس سینٹی میٹر پہ میخل میں باز آ رہی ہوگی ایک سو تیس سینٹی میٹر پہ اس کی ہم بریڈنگ کر سکتے ہیں آر یہ اٹھالیس انچ کی ہو چکی ہے مطلب اس نے چار انچ کی ہائٹ لی ہے چونسٹ دینوں میں اور اب اس کی ہم ویل چیک کرتے ہیں جی چونسٹ دینوں میں ہے یہ غور سے دیکھ لیں جی ایک سو بہتر پیسلا ویڈ تھا آج کا ویڈ ہے دو سو تری پن ایٹی ون کے جی کا ویڈ گین ہے پہلے چوالیس ہائٹ تھی آج ہے فورٹی ایٹ پہلے چالیس اس کی چڑھائی تھی ویل کہہ لیں آج ہے بے آلیس تو دو انچ کی ویل بڑی ہے چار انچ کی ہائٹ بڑی ہے اور اکیاسی کلو اس نے ویڈ گین کیا جی چونسٹھ دنوں کے اندر تو یہ انشاءاللہ حلوظی دو سو تری پن پہ 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 پہنچ گئی ہے تو تین سو پچاس پہ اس کو بریڈ کریں گے سو کلو سکور چاہیے تو تقریباً تین مہینے کا ٹائم سکور چاہیے تو یہ ایسا آپ لگا لیں کہ گیارہ مہینے پہ بڑے ایرام سے بریڈ ہو جائے گی انشاءاللہ ادھر دکھانے لیں جی میل کا ویڈ کرنے لگے ہیں جی یہ لازٹ ٹائم اس کا ویڈ تھا جی ایک سو چودہ شریعہ پانچ کلو بہتر دن کی عمر پہ آج ایک سو چھتیس دن کی عمر ہے اور وزن ہو گیا جناب ماشاءاللہ ایک سو ایک سو نوے لگا لیں جی آپ ایک سو نوے کلو جی تو یہ چلا گیا جناب ایک سو نوے کلو پہ یہ راٹسل کے ساتھ ہیں یہاں پہ اس نے ویڈ گین کر لیا جی آپ لگا لیں پہلے ایک سو چودہ شریعہ پانچ تھا آج ایک سو نوے ہے تو یہ بن گیا جناب ستر کے پانچ پچھتر شریعہ پانچ کلو سیونٹی فائی پوائنٹ فائیو کیجی کا ویڈ گین کیا جی چونسٹھ دنوں کے اندر یہ بھی ایک کلو سے اوپر کا ویڈ گین ہے اور اس کا میں آپ کو کلکلیٹ کر کے ایک سکرین کے اوپر لکھ دوں گا یہ بلکہ گیارہ سو اناسی گرام ہے جی ماشاءاللہ گیارہ سو اناسی گرام کا ویڈ گین ایک دن میں اس نے کیا جی اب اس کی ہائیڈ سیٹی لاس ٹائم چالیس انچ آئے دیکھتے ہیں اس کی ہائیڈ کتنی ہے آئے دیکھتے ہیں ایسا چھواریس انچ ایسا چھواریس انچ ساڑھے چھواریس انچ لائن راتھا 44 انچ 44.5 انچ یہ تقریباً ساڑھے چار انچ کا ہائٹ لے لیجی ماشاءاللہ 38 انچ 38 انچ ویل ہوگی ہے جی اس کی 38 انچ ویل اس نے ماشاءاللہ کافی فرق دیا ہے 5 انچ کا اس نے جو ہے ڈیفرنس دے دیا جناب یہ آپ دیکھ لیں دکھائیں نار سب یہاں پر یہ جناب یہ اوپر وچھا ہے اور نیچے وچھی ہے 66 دن میں وچھے نے 64 دن میں وچھے نے 75.5 کلو کا ویٹ گین دیا جی اور ساڑھے چار انچ کی ہائٹ ہے اور پانچ انچ کی چڑھائی ہے یہ آپ پاس سے رکھا رہے ہیں یہ صحیح سے اندازہ ہو جائے گا وچھی جو ہے اس نے 81 کلو کا ویٹ گین لیا ہے سات مہینے تیرہ دن کی ہو چکی ہے 220 دن اس کی عمر ہے اور چار انچ کا اس نے ویٹ ہائٹ لیا ہے اور دو انچ کی جو ہے اس نے جو ہے اپنی ویل میں اضافہ کی ہے تو امید ہے جی انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے یہ تین مہینے میں ملو ساڑھے دس مہا کی عمر میں وچھی بریڈنگ کے پاس پہنچے گی اور اگر پہلے ٹیکے پہ ٹھہر جاتی ہے تو انیس سے ساڑھے انیس مہینے کی عمر میں یہ بچہ دے لے گی انشاءاللہ یہ تھا جی آج کا کریٹری آج ماہ ساتھ ہی خوش قسمتی سے الطاز صاحبی موجود ہیں میرے کابو آگئے ہیں بسر جی یہ کیا شوق پڑ گیا آپ کو گیر کا کیسے پڑ گیا ہے اسلام علیکم جی یہ صاحب آپ کی محبت کا انتیجہ ہے کہ میں آپ ادھر کھڑا ہوں اچھ کیونکہ آپ سے آپ کی محبت کے لگن کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیضہ کہ اچھی بریڈ جو پاکستان میں وہ ہمارے پاس بھی ہوتے گی صحیح اسی مشن میں ہم اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی منت ہے جاکہ وقال صاحب آپ ستی دور پر اور یہ نئے ہمارے بھائی آئے ہیں ارسان صاحب جی جی آپ کی محبت کا انتیجہ ہے آگے پلان کیا ہے ان کو آپ نے مزید اس کو بڑھانا ہے گیر کو یا یہ ایسے تیربہ دو چار بھی بس نہیں دی انشاءاللہ دیکھیں گے جی امیدہ ملکہ ہم اس پر ایک الادہ سیٹ اپ بنائیں گے انشاءاللہ آگے برامن کا پروگرم بھی ہے برامن کا انشاءاللہ اللہ کا خیفی رکھیں برامن بھی ہم کوش کریں گے اس میں برامن بھی لے اچھا ایک اور بتائیے کہ ہمارے بہت سارے دوست دیکھتے ہیں وہ اچھ کے سیون سے جمبر لینا چاہتے ہیں بچیاں چھوٹی سپیشلی اور پرینٹ ہیپر سے کب تک کب ہو رہا ہے یہ نیکس ویر انشاءاللہ میرا پروگرم ہے کہ میں ہیپر سیل کروں گا انشاءاللہ کتنی کو کر دیں گے سر یہ تو آپ بتائیں گے دیکھ سابہ میں میں آتا آپ کا مدازم ہماری تو خوشی جو ہوتی تھی ہمارے ہاتھ کا ایک جمبر بھی سہلنا ہو نہیں سر وہ تو میری خواہش ہے یہ لیکن کاربار بڑھانے کے لئے کچھ فیصلے سخت لینے پڑھتے ہیں آپ بھی بتاتے ہیں کچھ سخت فیصلے کے بعد آدمین پاس ہوتاں جی جی سخت فیصلے کی وہ بات یہ ہے کہ شیڈ بنانا بڑا مشکل کام ہوگا بہت کاسلی ہوگا یا شیڈ بناتے جائیں یا پھر جمبر نکالنے پڑھیں گے جو ہی کام ہیں جی بہت شکریہ آپ کا تینکی ورمچ آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام علیکم